جولپور کے رانجیز تھے تو شاس کی گیاندہ چھاتر آباس میں ان سی سی شیورکہ ایجن ہوا اس میں ان سی سی چھاتر اور چھاترائیں کیڈٹ شامل ہو رہے ہیں اس میں سب ہی ان سی سی کیڈٹ کیمپ میں شامل ہو کر ببین پرکار کے پرشکشن پرابت کریں گے کیمپ کمانڈینٹ انڈل گمار یادب سے خاص بات چیت کی ہماری سنبھاگی بھی رواشش بات رینے اور جانا کی کتنے دنوں کا کیمپ ہے اور کس طرح کے انتظام اس میں رہیں گے درس کو ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں جولپور کے رانشی ستیت ساس کی گاندہ آباسی یہ بدھیالے جہاں پہ ان سی سی کا کیمپ چل دا ہے کمانڈین ہمارے ساتھ ہیں اور کئی اسکلوں کے بچے ہاں پہ پارٹی شیپ کر رہے ہیں بہت بچے آئے ہوئے ہیں آئیے بات کرتے میں لگات رہتے ہیں یہ سی ای ٹی سی نائن ون ایم پی آرمڈ سکوٹن دورہ آیوجیت کیا جا رہا ہے یہ دنانک پچیس آگست سے تین سپتمبر تک کیا جا رہا ہے اس میں لگ بھگ جولپور سمبھاک کے پانسو بچے بھاگ لے رہے ہیں یہ کوشش ہے کہ ان کو آرمی سے جو بھی بیسک ہوتا ہے آرمی کا اس کی ٹریننگ دی جائے ساتھ ہی ساتھ جو بھی یہاں پہ آس پاس میوزیم ہیں ویکل فیکٹری ہے اور گیسٹ لیکچر ہیں وہ ہم آیوجیت کرنے کا پلاننگ کیا ہوئے ہیں کتنے سکول کے چھت چھتا ہے یہاں لگ بھگ ہمارے نو ھو تین کولیج ہمارے ہیں اور چھے سکول ہمارے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری یونٹ کے بھی بارہ سکول صنعہ ٹورٹل کچھ فیز بھی لی جا رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ہے ان کی طرف سے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو پرائیویٹ کے بچے ہوتے ہیں وہ کچھ ایک کیم پیز نردھاریت ہوتی ہے پہلے سے وہ لی جاتی ہے پرائیوٹ کے لئے کیا کیا ممبر س Fauz اگران تخافی کے لئے ناہریں پرائیوٹ کے لئے جی ڈی جی ڈی 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 ڈا بلو اور ڈ ڈی ڈا بلو انیس تو روپے آلڈ دس دن کے لئے جیسے کہ بھائی صاحب بتا رہے پاس سلوگ آئے ہیں آپ کے پاس شہنے تو یہ لڑکی زلکیوں کی روکھنیں کیسی کی بیوستہ بیوستہ ایسی کی گئی ہے لڑکوں کے لیے الگ بلوک بنایا گیا ہے لڑکیوں کے لیے الگ بلوک بنایا گیا ہے بیچ میں ایک لائن بنائی دکھ گئی ہے کہ کوئی آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہم نے ندھارت کیا تاکہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے بلوک میں نہ جائے نہ کوئی اس طرف جائے اور اندر کافی ویوستہ اچھی ہے سب کے لیے رہنے کے لیے ساف سفائی کی گئی ہے مین جو ٹویلٹ وغیرہ ہے وہ ساف کیا گیا ہے اور جیسے کی ابھی کا ویدر دیکھ رہے ہیں کافی بارش کا موسم ہے مچھر اور ان سب کا خطرہ ہے تو ہم نے نگر نگم اور ہمارے پاس جو بھی ہمارے آرمی سے ہسپیٹل ہیں ان کے ریسورسز کا یوز کر کے فاغنگ کروائے گیا ہے ساف سفائی کروائے گئی ہے بلیچنگ پاوڈر وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ سامپ وغیرہ یہ سب نہ آئے اور یہ کیمپ پروپرلی چل جائے میرا نام میجر انیل کمار یاد ہوئے میں او سی ون ایم پی آرون اسپورٹ